نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل اسپاش کلاس میں دوستو بیرڈ کو لے کر دو تین کنفیوزن ابھی بھی سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں بہت زیادہ چل رہی ہے اور سب سے پہلے تو کنفیوزن یہ ہے کہ کیا بیرڈ کی ڈیٹ شٹ چینج ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے نیوز آ رہی ہے جیسا کہ باقی کے کمپیٹیو اگزام جو ہیں بیرڈ کی ڈیٹ شٹ سے بیچ میں بیچ میں آ رہی ہے دونوں اگزام کی ڈیٹ جو ہیں سیم ہو رہی ہے بیچ میں آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ چانسز یہ تھے کی بیرڈ کی ڈیٹ شٹ چینج ہو سکتی ہے اور وہ ڈیٹ شٹ چینج ہو کر آگے جا سکتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کا پہلا ڈاوٹ ہے دوسرا ڈاوٹ ہے آپ کا اگزام پیٹرن کو لے کر کیا اگزام کا پیٹرن چینج ہوگا اوڈیکٹیو ٹائپ کوشنز آئیں گے یا سبجیکٹیو ٹائپ کوشنز آئیں گے تو وہ سبھی کے سبھی کنفیوزن کو آج ہم اس ویڈیو میں کلیر کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا انت تک ضرور دیکھیں گا اور پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو دوسرا پہلا کوشن آپ کے مائن میں یہ ہے کہ بیرڈ کی ڈیٹ شٹ چینج ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے تو میں اس کا ایک کلیر کٹ جواب دیتی ہوں کہ نہیں بیرڈ کی ڈیٹ شٹ چینج نہیں ہوئی ہے آپ کے ایکزام جو ہیں 10 سیپٹمبر سے شٹارٹ ہونے والے تھے اور 10 سیپٹمبر 10 سیپٹمبر سے ہی آپ کے ایکزام شٹارٹ ہوں گے ڈیٹ شٹ چینج جو کہ تو ہیں کوئی بھی اس میں چینج نہیں ہوا ہے یہ یہاں پر بلکل کلیر ہے ہاں آگے چل کر جو ایکزامز آپس میں میچ ہو رہے تھے یا کمپٹیٹو ایکزامز کے بیچ میں پڑ رہے تھے وہ ایک دو ایکزامز ہٹ سکتے ہیں وہ بھی صرف چانسز ہیں ہٹ سکتے ہیں کلیر لیسنگر صرف ہٹ سکتے ہیں ان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے باقی ڈیٹ شٹ جو ہے 10 سیپٹمبر سے آپ کے ایکزام شٹارٹ ہونے والے ہیں تو وہ بلکل سیم ہے 10 سیپٹمبر سے ہی آپ کے ایکزام شٹارٹ ہونے والے ہیں دوسرا کنفیزن ہے ایکزام پیٹرن کو لے کر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکزام ہے وہ ڈسکرپٹیو ہی رہیں گے ایکزام تین گھنٹے کی بجائے آپ کے دو گھنٹے کا ہو گیا ہے لیکن آپ کے ایکزام objective type questions نہیں آئیں گے آپ کے subjective questions descriptive questions ہی آئیں گے آپ کے ایکزام میں جیسے ابھی تک کا آتا تھا ٹھیک ہے بس difference کہا رہے گا کچھ questions کے number of questions جو ہے وہ کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے number of questions آپ کے کم ہو جائیں گے یہاں پر آپ کے ایکزام دو گھنٹے کا ہو گیا تو اس کی according آپ کے number of questions بھی ہاں پر کم ہو گئے ہوگے آج ہی جو ہے CCS University کے official website پر ایک notification آیا تھا exam pattern کو لے کر اس میں باقی کے courses سے related clearly لکھا کھایا تھا کہ باقی کے سبھی جو courses ان میں final year کے جو exam سب وہ objective type questions ہوں گے ٹھیک ہے ڈیڑھ گھنٹے کا paper ہوگا لیکن بیرڈ کے لیے professional courses کے لیے اس میں کچھ نہیں لکھا گیا تھا اس میں صرف ایک line دے کر یہ لکھ جیا تھا کہ person پتر پر ہی ہے آپ کو اس کے بارے میں pattern کا پتہ چلے گا اس کے بعد ایک number بھی لکھا ہوا تھا ہم نے وہاں پر confirm کیا ہے university میں call کیا ہے وہاں سے confirm کیا ہے اس confusion کو دور کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ غلطی سے notice میں بیرڈ کا چلا گیا ہے باقی بیرڈ کا exam pattern جو ہے وہ same رہے گا descriptive ہی رہے گا objective time نہیں آئے گا change کے آگا صرف اور صرف numbers of questions کام ہو جائیں گے اب آپ کو कیوال اور کیوال دو تو long question کرنے ہوں گے ٹھیک ہے دھیان سے میری بات کو سنے گا تاکہ کوئی confusion آپ کے نہ رہی دو تو آپ کو long question کرنے ہوں گے دونوں میں آپ کو internally choice ملے گی short question بھی آپ کو کیوال دو ہی کرنے ہوں گے ابھی تک جو آپ چار questions کرنے ہوتے تھے وہ اب آپ کو دو ہی question کرنے ہوں گے short answer type question میں ٹھیک ہے تو دو long ہو گئی دو short ہو گئی very short آپ کے same رہیں گے 8 اب تک کرتے تھے 8 question اور 8 question ہی آپ کو کرنے ہوں گے تو total ملا کر پورے pattern کی بات کر اگر paper pattern کی تو دو long دو short اور 8 very short question آپ کو total کرنے ہوں گے اسی کے according آپ جو ہے اپنا time manage کر کر چلیے گا دو گھنٹے میں آپ کو اگر میں اپنے personal view سے time management کے بات کروں تو آپ یہ target لے کے چلیے گا کہ آپ کے جو long question ہے دو long question وہ آپ کے ایک پہلے ایک گھنٹے میں بلکل completely finish ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ starting very short question سے کر رہے تو وہ اچھی بات ہے question کر لیجئے اس کے بعد آپ short answer type questions کو آدھ گھنٹے میں وہ complete کر لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد long answer type آپ کے بستے ہیں ان میں ایک گھنٹے کا time management کر کے چلیے target کر کے چلیے کہ ایک گھنٹے میں آپ کو long answer type question کر دی دس پندرہ منٹ extra بچے گی اس میں checking وغیرہ کر سکتے ہیں آپ جو long answer type question آپ کو 1 گھنٹے میں clear کر دی اسی کے اپنی speed وغیرہ لے کر چلیے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آپ کو information دینی تھی دوسری confusion آپ کو یہ ہوگی ساتھ ساتھ کے کتنے question آئیں ہمیں option کتنے ملیں ٹھیک ہے ہمیں choice کتنے questions میں ملے تو choice کا کتنے بھی میں بتا دیتی ہوں option میں جو دو لوگوں question آئیں گے دونوں میں آپ کو internally choice ملے گی شوٹ answer type questions کے اگر ہم بات کریں تو وہ پر university کا کہنا یہ ہے جیسے آپ 8 questions آتے تھے 8 questions ہی آئیں گے آپ 8 questions میں سے کوئی 2 questions آپ کوئی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے تو آرام سے بھینا کسی ٹینشن کے ٹینشن فری ہو کر جو ہے آپ اپنی پریپیشن میں لگ جائیے میں نے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جائیے آپ سب سے بیسٹ ہوئے ہے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جائیے دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گے کیسے آپ اپنی پریپیشن کو کر سکتے ہیں نیچے اگر آپ ڈسکرپشن کھولیں گے تو ہمارے نے سبجیکٹ وائز پلیلسٹ یہاں پر بنای ہوئی ہے بیڈ فسٹیر کے بھی ہے بیڈ سیکنڈیر کے بھی ہے تو آپ کے بیڈ سیکنڈیر میں جو ابھی سبجیکٹ ہیں ان کے سبجیکٹ پر آپ کلک کیجئے وہاں پر آپ کو پوری پلیلسٹ مل جائے گی جتنی بھی ویڈیوز ہماری طرف سے آبیلیبل ہے آج تک وہ سبھی ویڈیوز آپ کو اسی پلیلسٹ میں مل جائے گی ہر ایک سبجیکٹ کی الگ پلیلسٹ بنائی ہوئی ہے کچھ ٹوپکس رہ رہے ہیں جو کی آنے والی ٹائم میں جو آپ کے کبر ہو جائیں گے اور وہ سبھی ٹوپک بھی آپ کی انہی پلیلسٹ میں ایڈ کر دی جائے گی ٹھیک ہے رہی بات جنڈر سکول انڈ سوسائٹی کی اس کی ابھی تک کوئی پلیلسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جنڈر سوسائٹی کی کوئی ویڈیو نہیں ہے انبارمنٹ ایڈوکیشن کی کوئی ویڈیو نہیں ہے آپ کو ہمارے چینل پر انکلیزیو ایڈوکیشن اسیسمنٹ فور لرنگ ورک ایڈوکیشن جو ابھی نیو سبجیکٹ ایڈ ہوا ہے نئی تعلیم اور گاندھی جی کی نئی تعلیم اور کمیلیٹی انگیجمنٹ اس کے آپ کو مل جائے گی نولیج لینگویس انڈ کلکلیم کی کمپلیٹ پلیلسٹ مل جائے گی آپ ایک بار ویڈیو کے رسکرپشن کو چیک کیجئے دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ گوگل پر جائیے وہاں پر سرچ کیجئے www.спarshclasses.in اس پر اگر آپ جاتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے اس میں آپ بیڈ کورس پر سیلیکٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو سبجیکٹ وائز پورے کے پورے کورسز مل جائیں گے ان سبجیکٹ پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سارے ویڈیو لیکچرز بھی مل جائیں گے اور سارے کے سارے جو ہیں پی دی ایف نوٹس وغیرہ ہندی اور انگلیس دونوں میں ہی وہاں پر ساتھ میں آوالیبل ہے وہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں جو اپ ڈیٹس ابھی تک نہیں ہوئی ہے جو کچھ نوٹس ابھی لیٹسٹ نوٹس ہیں وہ ہم دیرے دیرے اپ ڈیٹ کر دیں گے جلدی اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ اگزام آنے والے ہیں تو جلدی ایک دو دن میں آپ کے سبھی کی سبھی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے ویڈیو اچھے لگئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا آج کے لئے بہترات نہیں ملیں گے آنے والے ویڈیو میں آج کے لئے